سر بات یہ سب سے پہلے میں نے پہلے میں تفصیل سے اپنے بو کرتالی کیمپ کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے محرم سے پہلے ایک علامیہ جاری کیا تھا میں نے خود کیا تھا کہ محرم کے بعد ہم گریجویلی جا رہے ہیں اس پہ اتجاج میں یہ ہماری انیشیل سٹیج ہے ابھی ہم چار پانچ گھنٹے کام شروع کر رہے ہیں ہم اپنے ورکرز کو موبیلائز کر رہے ہیں دیکھیں خوف کی علامت ہے خوف ہے اور خاص کر لاہور میں ابھی ہمارے ورکرز کو ہمیں اطلاع ملی ہمارے پریس جن کو بھی اٹھایا گیا تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی اس پہ ہم فوکس کر کے بیٹھے ہیں ہمارے ایم پی ایس ہمارے پریزیڈنٹ ہماری جتنی تنظیمیں ہیں اس پہ گریجویل شامل بھی ہوں گے اور ایک دن آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ آٹھ سے دس ہزار بندہ بو کردال کرے گا وہ آپ کو جلدی نظر آئے گا یہ ہمارا پلان ہے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلان آپ کو پہلے کمزور نظر آتے ہیں لیکن جب ہمارا پلان نزدیک پونٹ ہے تو وہ ان کی ہر چیز کو پہا کے لے جاتا ہے تو ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو چار گھنٹے کے لیے بیٹھ کے اٹھ گئے یہ ہمارا ایک پلان کا حصہ ہے اور ہم اپنا پلان اور اپنی سٹریٹیجی کسی کو نہیں بتائیں گے کیونکہ ہمارے مخالف بہت زیادہ ہیں اس کے بعد آپ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں ہمارے تین ممبر تھے اس فنانس کومیٹی میں علی امتاد وڑیش صاحب احمد محتبا صاحب سردار شہاب الدین صاحب ان تینوں نے اپنے ڈیسنٹنگ نوٹ دیئے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اپنی کارکرتگی پیش کرتے ہیں چھے مہینے کی آپ میڈیا کے سامنے وہ بھی اپنی کارکرتگی پیش کریں اور ہاؤس کے کورم ہاؤس کی پوری کاروائی نکالیں اور جس جس نے حاضری لگا کہ حال کے اندر نہیں گئے سب کے ٹی اے ٹی اے تنخواہیں واپس کریں ہم بھی یہی چاہتے ہیں اگر سپیکر صاحب کار خیر میں قدم بڑھاتے ہیں تو اپنے ممبرز کا بھی کریں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہماری ایک ریڈ لائن بھی کراس نہیں ہوئی میں آپ کو یہ بتا دوں ایک ریڈ لائن بھی کراس نہیں ہوئی آپ کو آٹھ فیوری میں الیکشن میں لوگوں نے بتا نہیں دیا کہ ہماری ریڈ لائن کیا ہے ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے کیا آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ نائنٹی تھری ممبر اس کے باوجود ہمارے قومی اسیملی کے ایک سو آٹھ ممبر ہمارے جو اجر ہمارے پارلیمانی سیکرٹری میاں اسلام اقبال سمیج جن کو وہ حلب بھی نہیں لینے دے رہے ان سمیج یہ بیٹھیں ایک بندہ ہلا سکیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کس طرح یہ جوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور ہم جو آج کا کیمپ شروع کر رہے ہیں اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے ہم بھی اپنی پالیسی پلاننگ کر رہے ہیں اور میں دوبارہ یہ کٹیگورکلی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کسی کا باپ بھی نہیں لگا اور جب وہ ریکوزیشن کو پر اجلاس بلا لیا گیا تو آپ لوگوں نے ایک وارہ نہیں کیا کہ آپ اس سبلی کا حصہ بن جائے امان کرتا جائے وہ ریجنڈا جو آپ نے لکھا تھا ہے ریکوزیشن کا اس کو پر بھی کچھو کرنا منا سنے کی کہ یہ آپ کا گعہ سنتی تر بھی نہیں تھا کہ آپ اجلاس بلا لیا گیا جی بھٹی صاحب میں آپ کو ریکوزیشن کرتا ہوں ہم نے ریکوزیشن دی ہم نے اجلاس بلایا ہمارے ممبر گئے ہمارا ایک پلین تھا کہ ہم جائیں گے اندر اپنی بات کر کے اتجاج کریں گے ہم باہر بھی آئیں گے اور باہر بھی اسیملی لگائیں گے لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپیکر صاحب کا جو رویہ تھا ہمارے ممبرز کو گیٹ پہ روکا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ گاڑی سے اتر کے جائیں اور تیری بنچز کے ممبر اندر گاڑی پہ جائیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس انسلٹنگ وے میں ہم اسیملی کے اندر جاتے ہیں اور ہمارے لیگل نوٹس دینے والے جو مقلع تھے ان کو باہر روکا گیا ان کو اندر ہی نوٹس دینے کے لیے بھی نہیں جانے دیا گیا ہم ہمارا پہلے اتجاج مریم بیسیکلی مریم نواز یہ ہے میور جو سپیکر صاحب کا بھی ہے جو اسیملی کی کاروائی کا بھی ہے ادھر سے ہی پیچھے سے ڈوری ہل رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انسلٹنگ وے میں ہم نہیں گئے ہمارے جو ممبر گئے بھی تھے وہ باہر آ گئے جو ممبر کیمرے میں نظر آتے گئے وہ حادریاں لگاتے گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے اگر اس پہ تھوڑا سا سپیکر صاحب ڈگنیٹی شو کر دیتے اور ہمارے سے کلیریفکیشن لے لیتے کہ بھائی آپ باہر اسیملی میں باہر بیٹھے ہیں آپ کے ممبر اندر کیا کرنے آئے ہیں تو ہم ان کو لکھ کے دے دے دیتے کہ ہمارے ممبر کیونکہ سبلی کا حصہ نہیں ہے آپ ان کی حاضری نہ لگائیں آپ نے اپنی بارٹی کا منشور اور اگرڈا بتا دیا ہے کہ عمارد خان کی رہائی کے لیے میں تو یہی کہتا ہے تو جنہوں نے گرفتار کیا جو پوچھتے کس کے پیچھے ہیں تو بجائے ان کے دفاتر کے پارے آپ ہمارے ساتھ آجیں ادھر پر بھی لگائیں آپ نام پورا لے لیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں آپ کو پچھلی یہ سمجھلی جب پچھلی دو تھا آپ ایسے کرتے تھے اب آم پسکے تھے اب ان کا دو ہے اب وہ ایسے کرتے ہیں وہ پسکے آم پسکے تھے اچھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں میں آپ کو اتنا عرض کرتوں کیا آٹھ فیبرری کی الیکشن میں نو میں اور آٹھ فیبرری کا آپ ایک دورانیاں دیکھیں اس دورانیوں میں آپ ایک الہتہ ایک لائن نظر آئے گی بلیک لائن اس میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اسی آپ کے پریس کلاب میں کئی لوگوں نے پریس کانسنسس کی اور دودھ کے دھلے ہو گئے آپ کو بھی پتہ ہے جنہوں نے کیے ہمیں بھی پتہ ہے اس وقت کی جو سوک آرڈ گورنمنٹ تھی جو نکوی چیف منسٹر تھا اس کو انٹیریر منسٹر بنا دیا گیا آپ سب کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کاکڑ صاحب کو سینیٹر بنا دیا گیا کیزی کو چیف منسٹر بلوچستان بنا دیا گیا ہمارے ساتھ کیا ہوا ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے بیبیوں کو اٹھایا گیا ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر بھی اتجاج کریں گے ان کے سامنے بھی کر رہے ہیں جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں ان کے آقاؤں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو مسلط کی ہے خدارہ پاکستان پر رحم کریں انہی کو کہہ رہے ہیں جو لے کے آئے ہیں سب میں ارز کرتا ہوں میں پہلے آپ کو ارز کرتا ہوں دیکھیں میری بات سنیں ہمارے ہر پلان کو پہلے یہ کرتے ہیں جو ان کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مقصود ٹول ہے یہ ہمارے پلان کا حصہ ہے اگر ہمیں ازادی ہوتی ہیں جی اپنی سیاسی سرگرمی اپنی ہمیں جلسے کرنے کی اپنی ریلی کرنے کی تو میں ابھی آپ کو سارا پلان ادھر دے دیتا ہوں آپ گریجویلی دیکھیں گے جو بندے اپنے گھر توڑوا سکتے ہیں جو بندے چھے چھے مہینے اندر رہ سکتے ہیں جو بندے سال سال گھروں میں نہیں جا سکتے وہ ڈائٹ پلان پہ نہیں آہ کائل ہوتے ہم کو ڈائٹ پلان نہیں کر رہے یہ ہمارا پلان کا حصہ ہے آپ گریجویلی دیکھیں گے کہ اس کے کیا ریزلٹ آجائے سر اس بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا یہ کو میرا اس میں ہماری میٹنگ ہونی ہے کور کومیٹی کیا اس کے بات آپ پاس نہ کرتے ہیں سر میں آپ نے بہت اچھا کوئسٹن کی ہے میں آپ کو کلیئر نہیں 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 تھوڑا سا میں یہ کلیئر کر دوں ہم نے ٹینٹ کے لیے خط لکھا ہے وہ خط ہمارا پبلک ہوا ہے آپ کے پاس بھی ہے کل ہم نے نوٹسز دیئے ہیں کہ آپ اسیملی کی پریویسز میں ہمارے گیارہ ممبرز کو داخلے سے نہیں روک سکتے ہمارے مقلعہ نے نوٹس دیئے ہیں اگر وہ اس کو اپلیکیشن سمجھتے ہیں تو میں آپ لا نوئنگ بھی ہیں اور مجھے زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ لا نوئنگ ہونے کے باوجود نوٹس کا وہ اپلیکیشن سمجھ رہے ہیں ہمارے تو وکیل نے نوٹس دیئے ہیں اپلیکیشن وکیل جا کے نہیں دیتے ہوتے ہیں جی بلال میری بات سنم جعوید جس آگ سے گزری ہیں جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا ہے جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا ہے اور وہ ہاری ہیں فارم فورٹی سیون کے ذریعے اور جس طرح کوئی پنجاب کی عورت جس کی کوئی ماں بہن ہوگی کوئی مرد جس کا کوئی گھر ہوگا وہ سنم جعوید کی اس لیے عزت کرے گا کہ وہ بے گناہ پندرہ مہینے وہ بچی جیل میں رہی ہے تو ہماری پارٹی کے لیے قربانی دیئے تو ہم ان کو کنسیڈر نہ کریں ہم کیوں نہ کریں اس نے قربانی دیئے صرف کو ٹک ٹاک اس کی سپیشیلیٹی نہیں ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کیلئے قربانی دیئے آخری کوئسٹن آپ کے دیکھیں ہم کی رفتاریوں سے نہیں ڈرتے ہمارے دس ہزار بندے پہ پرچہ ہے پانچ ہزار بندے پہ انہوں نے سولہ ایم پیوں کے تحت ڈیٹین کیا ہوا ہے پانچ ہزار بندے کو جو کہ اسیمبلی کی تاریخ اب پانجاب کی تاریخ پہ نہیں ہے کہ رفتاریوں سے نہیں ڈرتے جہاں آٹھ پرچے اور ہیں دو اورہ ہو جائیں گے ہزار بندے پیچھا